ورسی نیوزی لینڈ کے درمیان پہلا اوڈی ای میچ ہے گراچی میں جاری ہو ساری ہے اور پاکستان کی جو پوزیشن ہے وہ کافی ماشاءاللہ اللہ کہ فضل کرم سے بہترین ہے کیونکہ پاکستان نے بہترین بالنگ کی نسیم شاہ جو ہے ان نے پانچ وکٹس حاصل کی ہیں اور نسیم شاہ لیڈنگ وکٹ ٹکر بن گیا پہلے چار میچز میں کوئی بھی ایسا بولر نہیں ہے جس نے آج تک پہلے چار میچز میں پندرہ وکٹس لی ہو تو شہین شاہ فریدی نے اس سے پہلے چار میچز میں چار اوپننگ میچز میں چودہ وکٹس لینے کا ریکارڈ جو ہے وہ توڑ دیا اور نسیم شاہ دنیا کے پہلے بولر بن گیا جن نے اپنے پہلے ہی چار میچز کھیل کے پندرہ وکٹس حاصل کر لیا اور آج ب بڑی کمال کی بولنگ کی ان نے یورکرز پہ بولڈ کیا نیوزیلینڈ کے پلیئرز کو تو نسیم شاہ نے آج بڑی کمال کی بولنگ کی ہے اور نسیم شاہ نے دکھا دیا کہ ان میں کتنا دمخم ہے اور پاکستان کی ٹیم نے آج جو بولنگ کی وجہ سے نیوزیلینڈ کی ٹیم کو جو ہے وہ آلموسٹ ٹو ففٹی پہ جو ہے وہ کٹین کر لیا ہے اور پاکستان کو ٹو ففٹی سکس رن بنانے ہیں اس میچ کے جیتنے کے لیے اب یہ جو ہے وہ ٹوٹلی میچ جو ہے وہ بیٹس مینوں کے ہاتھ میں چلا گیا کیونکہ بولرز نے اپنے حصے کا کام کر دکھایا اور اب صرف اور صرف بیٹس مینوں کو آرام سے رن بنانے ہیں کوئی ہری آپ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کوئی تیزی سے رن بنانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو اڑائی سو رن بنانے ہیں اور وہ آپ سمپلی ایزلی کھیل کے بھی بنا سکتے ہو اور اگر پاکستان کی بیٹنگ لائن یہ اڑائی سو کا رن بھی نہیں بنا سکتی تو پھر پاکستان کی بیٹنگ لائن کا اللہ ہی حافظہ پھر آپ بولرز کی محنت پہ پانی پھر دیں گے کیونکہ بولرز نے اتنی محنہ سے نیوزی لینڈ کو ٹو فیفٹی فائف رن پہ کرٹین کیا ہے اور اس کے باوجود اگر پاکستان کی بیٹنگ لائن اتنا رن نہیں بنا پاتی تو یہ پاکستان کی واقعی بدقسمتی ہوگی پاکستان کی طرف سے آپ ڈیبیٹنٹ کرنے والے اسامہ میر جو ہیں انہوں نے بھی بڑی کمال کی بالنگ کی کین ویلیم سن کو بڑی کمال کی بال پہ بولڈ کا دیا اور کین ویلیم سن جو ہے وہ خیران ہو گئے کہ اتنی بال کمال کی اس نے کیسے کیا ہے اسامہ میر نے بھی آتے ہوئے اپنے ڈیبیو میچ میں ہی پوری دنیا پہ اپنا ڈھنکا بٹھا دیا ہے اور پوری دنیا کے بیٹسمن کو اپنی بالنگ کا جادو دکھا دیا اور سب کو بتا دیا کہ میں بھی کرکٹ کے دنیا میں آ گیا ہوں اور میں آپ سب میرے لئے تیار ہو جائے بارال میچ کا تو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ پاکستان آج کیوں کے فخر زمان بھی ہیں اور حارس سحیل بھی حاصل کر حارس سحیل اور فخر زمان کی طرف سے دیکھنے کو ملے گا کہ وہ دیکھنے پڑے گا کہ وہ کیسی بیٹنگ کرتے ہیں اور فخر زمان کسی صورت بھی وہ تو ٹک ٹک کرتے نہیں ہیں کیونکہ اگر آپ ٹک ٹک کرتے رہیں گے یہ سوچ کی کہ اڈائیسو سکور بنانا ہے تو پھر پاکستان میں بھی اس ٹک ٹک کے چکر میں آؤٹ ہو جائے اور پاکستان سے یہ رن نہ بن پائے لیکن فخر زمان جس طرح کا پلئر ہے وہ بیجن ٹک ٹک کرنے والا پلئر نہیں ہے اور وہ رنز کو لے کے چلتا ہے یا پھر آؤٹ ہو کے باہر چلا جاتا ہے اور دوسری ط سوہیل جو ہے وہ چار سال بعد واپسی کر رہے ہیں تو ان کی بیٹنگ بھی جو دیکھنے کے قابل ہوگی اور ان کی بیٹنگ بھی دیکھنے کے لیے میں بڑا بہتاب ہوں کہ وہ کس طرح کی بیٹنگ کرتے ہیں تو انشاءاللہ پاکستان جو ہے جس طرح پاکستان کا اوڈی آئی میں بہت اچھا ٹریک ریکارڈ ہے پچھلے ایک ڈیڑ سال سے تو پاکستان اس اوڈی آئی میں بھی لگ رہا ہے کہ کمفرٹیبل پوزیشن میں ہیں اور پاکستان یہ اوڈی آئی میں جو ہے ارام سے ایزلی انشاءاللہ جی جائے گا اگر پاکستانی بیٹس میں تھوڑا ارام سے ذمہ داری کے ساتھ اپنی رول جو ہے وہ نباتے ہوئے کوئی غلط شارٹ کھیلتے ہوئے آؤڈ نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان کی بیٹنگ لائن جو ہے وہ اگر آرام سے کھیلتی رہتی ہے اور پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ پاکستان یہ رن نہ بنا پائے کیونکہ پاکستان کوئی طرح رن زیادہ بنانا بھی نہیں ہے پاکستان کا ہوم گراؤنڈ اور پاکستان کی ٹیم میں ہارڈ ہیٹرز ہیں بھی تو پاکستان کو رن بھی اتنا نہیں بنانا تو پاکستان کو یہ رن بنانے میں کسی صورت کوئی مشکل پیش نہیں آنی چاہیے اور انشاءاللہ نہیں آئے گی اس کے علاوہ جی آج ایک اور بڑی خبر نکل کے سامنے آ رہی ہے مکی آرثر کا جو کہ ڈربی شائر کاؤنٹی کے ساتھ جو ہے وہ ان کا معاہدہ ہے اور ان کے ساتھ ان کا معاہدہ اور پی سی بی نے جب جو ہی رجیم چینج ہوئی تھی رمیز حسنہ راجہ کے جانے بعد نجم سیٹی جو تھے وہ جو ہے وہ چ کوچیز کے ساتھ جاؤں گا کیونکہ فارن کوچیز جو ہے وہ میریٹ کے اوپر پلیئرز کو کھلاتے ہیں اور فارن کوچیز کے دور میں پاکستانی ٹیم کا ٹریک ریکارڈ اور بیننگ ریشو بھی اچھی رہی ہے تو اس وجہ سے میں فارن کوچیز کے جو ہے وہ ساتھ جاؤں گا اور انہیں آتے ساتھ ہی مکی آرثر کے ساتھ رابطہ کیا تھا مکی آرثر نے ان کے ساتھ تھوڑا سا ٹائنگ مانگ گیا کہ میں اپنی کاؤنٹی کرکٹ سے بات کر کے کیونکہ وہ اس کے ہیڈ کوچ ہیں تو تو ان سے میں بات کر کے تو پھر آپ کو جو ہے وہ بتاؤں گا کہ میں کب پاکستان کی کوچنگ کے لیے آویلیبل ہوں گا تو اب جو ہے مکی آرثر کے ذرائع کے معنی تو مکی آرثر نے پی سی بی کو سجیسٹ کی ہے کہ تینوں فارمیٹس کے لیے الگ الگ کپتان ہو الگ الگ کپتان تو ٹھیک ہے لیکن جو انہیں نام دی ہیں وہ کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہیں اور مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ جو ہے مکی آرثر نے کیا سوچ کے یہ نام دے دی ہیں صرف اور صرف کے جس کاؤنٹی کرکٹ کی میں انگ موچنگ کر رہا ہوں اس میں چونکہ شان مسعود کھیلتے ہیں تو اس وجہ سے انہیں شان مسعود ایک ایسا بندہ جس کی اوڈی اے کی ٹیم میں جگہ نہیں بنتی اور مکی آرثر نے اس میں نام دے دی ہے کہ آپ شان مسعود کو جو ہے وہ کیپٹن منا دی اوڈی اے کا مستقیل تو یہ منطق جو ہے وہ سب کی سمجھ سے باہر ہے اور کوئی بھی بات کو سمجھ نہیں پا رہا کہ مکی آرثر نے کس طرح سیجیسٹ کی ہے کہ شان مسعود ایک ایسا بندہ جس کو آج کا اوڈی اے میچ بھی اسی وجہ سے نہیں کھلایا گیا حالانکہ وہ وائز کیپٹن ہے لیکن اس کو جو ہے وہ اسی وجہ سے کھلایا نہیں گیا کہ اس کی ٹیم میں جگہ ہی نہیں بنتی اور ایک بندہ کی جس کی جگہ ہی نہیں بنتی آپ اس کو اوڈی اے کا کیپٹن کیسے بنا سکتے ہو تو یہ میرے حیال سے مکی آرثر کا بہت بڑا بلندر ہے اور اس پر کسی صورت جو ہے عمل نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اگر آپ نے بابر آزم کو ہٹانا ہے ویسے تو بابر آزم کو آپ ابھی تھوڑا وقت دے بھی سکتے ہیں اسی سال جو ہے وہ اوڈی ا ورلڈ کپ ہے تو بابر آزم کے ساتھ آپ اس ورلڈ کپ میں جا سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے بابر آزم کے ساتھ نہیں جانا اس کو سٹیپ ڈاؤن کروانا اس کی کیپٹنسی سیک کرنی ہی ہے تو پھر آپ کے پاس پرفیکٹ آپشن جو ہے وہ شہداب خان کی صورت میں موجود ہے اور آپ کو شہداب خان جیسا جو فیلڈنگ بھی اچھی کرتا ہے انرجیٹک ہے بولر اچھا ہے بیٹسمن اچھا ہے اور پوری ٹیم کو لڑانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے اور اس نے کپٹانی کر کے بھی دک ہے یا دومیسٹک ایکٹ میں اور جس طرح کا وہ کھیل کھیلتا ہے اور جس طرح کا وہ ٹیم میں انوالمنٹ دکھاتا ہے کھیل کے دوران وہ قابل دید ہوتا ہے اور وہ ایسے بندے کو جو ہے وہ کیپٹن بنانا چاہیے تو میرے خیال سے تو شہداب خان کو ٹی ٹونٹی اور اوڈی آئی دونوں کا کپٹان بنا دینا چاہیے ہاں اگر آپ نے ٹیسٹ میں چینج کرنا ہے تو آپ سرفراز احمد کے ساتھ جا سکتے ہیں سوریمہ آپ کو نام بتانا بھول گیا کہ مکی آرثر اور پی سی بھی نے جو ہے جو بتایا ہے کہ شان مسود کو اوڈی آئی میں کیپٹن بنا دیتے ہیں بابر آزم کو ٹی ٹونٹی میں کیپٹن بنا دیتے ہیں حالانکہ بابر آزم کو بھی ٹی ٹونٹی میں ان کی کیپٹنسی بھی خاصی جو ہے وہ تنقید کی ذات میں رہی ہے اور کوئی بندہ بھی جو ہے وہ بابر آزم کی ٹی ٹونٹی کی کیپٹنسی کے حق میں نہیں ہے اگر کوئی بابر آزم کی کیپٹنسی کے حق میں ہے تو وہ صرف اور صرف اوڈی آئی میں ہے لیکن مکی آرثر نے اوڈی آئی میں تو بابر آ بابر آزم کو نکال کے شان مسود کے ساتھ جانے کا فیصلہ کر لیا ہے جس بندے کی ٹیم میں جگہ ہی نہیں بنتی اور ٹی ٹونٹی میں جس میں بابر آزم کی کیپٹنسی پہ سارے بندے تنقید کا نشانہ اس کو بنا رہے ہیں اور ٹیم نے بھی کچھ اچھا پرفارم نہیں کیا اور سوچا جا رہا تھا کہ ٹی ٹونٹی میں بھی انقریب جو ہے وہ شداب خان جو ہے پاکستان کے نئے کیپٹن بن جائیں گے تو مکی آر تھا نے بابر آزم کا ٹی ٹونٹی میں نام دے دیا ہے جو کہ اگین ا بہت بڑا بلندر ہے کہ بابر آزم کو اب ٹی ٹونٹی کی کپتانی کیسے دے سکتے ہیں بابر آزم کے دور میں پاکستان نے کیا اچھا کھیل کھیل ہے پاکستان کتنے میچ جیتا ہے پاکستان کتنے میچ ہارا ہے اور پاکستان کی کیا پرفارمنس رہی ہے دیکھنا یہ پڑتا ہے یہ مت دیکھیں کہ پاکستان یہ سائمی فائنل گینا فائنل گیلا جیتا نہیں جیتا وہ بات کی باتیں لیکن دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ پاکستان نے بابر آزم کی کپتانی کی وجہ سے یا بابر آزم کے فیصلوں کی وجہ سے یہ بابر آزم کی اگریسیو یا کرکٹنگ سینس کی وجہ سے کتنے پاکستان کنے میچ جیتے ہیں تو میرے حیال سے بابر آزم جو ہے وہ ایز ای بیٹسمن بہت کمال کا پلئیر ہے آپ ان کو ایز ای بیٹسمن کھلاتے ہیں لیکن وہ کیپٹینسی میٹیریل نہیں ہے تو بابر آزم کو ٹی ٹونٹی کی کپتانی دینے کا مکی آرثر نے اور پی سی بی سکتے ہیں وہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے لیکن ٹی ٹونٹی اور اوڈی آئی میں جس طرح مکی آرثر نے پی سی بی کو مشورہ دیا ہے کہ آپ ٹی ٹونٹی میں بابر کو رکھ لیں اور اوڈی آئی میں شان مسعود کو پرمنٹ جو ہے وہ جو ہے کپتان بنا لیں یہ ایک بہت بڑا بلندر اور یہ ایک بڑی سوچنے والی بات ہے اور کیا آپ جو امیدیں کی جاری تھے کہ جو مکی آرثر کے آنے کے بعد پاکستان کا جو سارا جو محول ہے ڈریسنگ روم کا اور جو ٹک ٹک جو ہے وہ پولیسی ہے ہماری منیجمنٹ کی اور کپتان کی اور جو ڈرپوک جو ہے ڈرپوک ہوکی کھیلتے ہیں ہار کا ڈر ہے اس کو دل سے نکال کے نہیں کھیلتے تو لگ رہا تھا کہ مکی آرثر جو ہے ان کے واپس آنے سے پاکستان کے ڈریسنگ روم میں اگریسیو نس آجے گی کوالیٹی کی کرکٹ واپس آجے گی لیکن جس طرح کی فیصلیں سامنے آ رہے ہیں تو یہ کسی صورت بھی قابل دیر نہیں اور ان کو کسی صورت بھی سراحہ نہیں جا سکتا اور آپ سب اس بے بات پر مجھے اپنے قیمتی راہ سے اگرہ کر سکتے ہیں کہ آپ اس سے کتنے جو ہے کتنے پرسنٹ لوگ جو ہیں وہ اس سے متفق ہیں کہ او ڈی آئی میں جس بندے کی جگہ نہیں بنتی شان مسود کی آپ اس کو جو ہے وہ او ڈی آئی میں کیپٹن بنا دیں ہاں مکی آرثر نے ایک اور کہا کہ شان مسود کو اگر کپتان بنانا ہے تو ان کو جو ہے ان کو اپنی پرفارمنس کو پہلے بہتر بنانا ہوگا تو آپ شان مسود اگر اپنی پرفارمنس کو بہتر بنا لیتا ہے تو آپ ان کو او ڈی آئی میں کیپٹن بنا دیں بھائی جنب شہداب خان جو آپ کے پاس اتنی اچھی آپشن ہے آپ اس کے ساتھ کیوں نہیں جا سکتے ٹی ٹونٹی میں آپ شہداب خان جس طرح انڈیا نے حادق پانڈیا کو اپنی ٹی ٹونٹی کا کپتان بنا دیا ہے تو اب شہداب خان کو بنا دیں تاکہ ان کے پاس ڈیر دو سال کا ٹائم ہو وہ پوری اپنی مرضی کی ٹی ٹونٹی کی ٹیم بنائیں اور اس کے بعد اپنی ٹیم کو لڑوائیں اور ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ جو ہے وہ جیتنے اور جو بھی نتیجہ ہوگا تو پھر آپ شہداب خان پہ ڈالیں لیکن اگر آپ نے او ڈی آئی کی کیپٹن سے بھی چینج کرنی ہے تو پھر اس کے ہر فیصلہ جو ہے وہ حرف آخر نہیں ہو سکتا اور اس کا ہر فیصلہ صحیح بھی نہیں ہو سکتا آپ کو ہر چیز سو سمجھ کے کرنی ہے کچھ اپنی عقل سے بھی کام لینا ہے جو آپ کو خود بھی سوچنا چاہیے کہ کیا چیز صحیح اور کیا نہیں صحیح اور ہر چیز جو ہے وہ ہیڈ کوچ پہ نہیں چھوڑ دینی چاہیے اور دوسرا ایک اور بہت بڑی خبرہ نکل کے سامنے آ رہی ہے کہ عمر گلد کو جو ہے وہ پاکستان کا بالنگ کو جو ہے وہ اپوائنٹ کیے جانے کی وہ مضبوط امیدوار جو ہے ان کو گنا جا رہا عمر گلد موسٹ پاکستان کی ٹیم کے جو ہے وہ بالنگ کوچ ہوں گے سکلین مشتاق اور جو ہے جو شانٹیڈ ان دونوں کا معاہدہ ساتھ فیبری یا نو فیبری کو یہ انڈر ٹینتھ فیبری کے اندر اندر جو ہے وہ ان دونوں کا معاہدہ ہتم ہو رہا تو اس کے بعد جو ہے موسٹ پاکستان کو جو ہے وہ عمر گلد نظر آئیں گے اور شاہد خان اور فریدی نے بھی اور سیلیکشن کمیٹی نے بھی عمر گلد کا نام جو ہے اس پہ اتفاق کرنے کا مشورہ کیا اور پی سی بی کو مشورہ دیا گیا عمر گلد جو ہے وہ ایز ای بالنگ کوچ ہماری بیسٹ آپشن ہے تو آپ دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے لیٹسی لیٹسی کے کیا بنتا ہے لیکن ہمیں اچھے کی امید رکھنی چاہیے کیونکہ ایز ایم مسلم مایوسی ویسے بھی کفر ہے تو ہمیں اچھے کی امید رکھنی چاہیے اور دعا کرتے رہیں کہ پاکستان کا ہمیشہ بلا ہوتا رہے اور اللہ پاکستان کا ہمیں ناصر ہو سکے بلیسے اور اللہ حافظ